اسلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کنٹرول اے ٹو زی جتنی بھی شارٹ کیز ہیں ان کا کیا استعمال ہوتا ہے اور میں آپ کو پریکٹیکلی ان کا یوز کر کے بھی دکھاؤں گا تو سب سے پہلے کنٹرول اے کنٹرول پلس اے جو ہے ہم استعمال کرتے ہیں کسی بھی ٹیکسٹ کو سلیک کرنے کے لیے کوئی بھی ٹیکسٹ جو ہم نے اوفیس ورڈ میں پاور پوائنٹ میں ایکسل میں جس میں بھی لکھا ہو ہے اگر ہم نے اس کو سلیک کرنا ہو اس کے لیے کنٹرول اے کا استعمال کرتے ہیں کنٹرول بھی جو ہے کسی بھی ٹیکسٹ کو جو آپ نے لکھا ہوئے اوفیس ورڈ میں ایکسل میں پاور پوائنٹ میں اس سارے ٹیکسٹ کو بولڈ کرنے کے لیے بولڈ میرے کہ آپ نے اس کو ہائی لائٹ کرنا ہوتا ہے تو یہ ہلکا سا ہائی لائٹ ہو جاتا ہے اور کنٹرول سی ہم استعمال کرتے ہیں کوئی بھی ٹیکسٹ جو آپ نے لکھا ہوئے اس کو گر آپ نے کپی کرنا ہو اس کے لیے استعمال کرتے ہیں اور کنٹرول ڈی یہ ہم استعمال کرتے ہیں اوپن کرنے کے لیے فاؤنڈ کو کہ ہم ٹیکسٹ کے اوپر کون سا فاؤنڈ استعمال کرتے ہیں اور اس فاؤنڈ کا سائز کیا ہے اور اس فاؤنڈ کا کلر کیا ہے تو ابھی ہم چلتے ہیں آفیس ورڈ میں ان چاروں کا یوز دیکھتے ہیں سب سے پہلے میں آفیس ورڈ کو اوپن کرتا ہوں یہاں پہ میں نے دیس کالرز انسیٹوٹ آف کمپیٹر این ٹکنالوجی لکھا ہوا ہے سو ابھی میں اس کو کنٹرول اے کروں گا تو جب میں اس کو کنٹرول اے کروں گا تو یہاں سے کیا ہوگا جتنا بھی ٹیکسٹ ہے یہ سارا سیلیکٹ ہو جائے گا کنٹرول اے کے بعد میں نے آپ کو بتایا کہ ہم کنٹرول بی کا یوز کیوں کرتے ہیں تو کنٹرول بی بول کرنے کے لیے تو آپ نے کسی بھی مخصوص ایریا کو سیلیکٹ کرنا ہے آپ نے ماؤس کے ساتھ اور اس کے بعد آپ نے یہاں سے ای بورڈ سے کنٹرول بی کرنا ہے جب آپ کنٹرول بی کریں گے تو یہ جو کمپیوٹر ہے یہ کیا ہو جائے گا بورڈ ہو جائے گا کنٹرول بی کے بعد میں نے آپ کو بتایا تھا کنٹرول سی کا کنٹرول سی کیا اغام کرتا ہے کسی بھی ٹیکسٹ کو کاپی کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے تو یہاں پہ میں کیا کرتا ہوں یہاں سے سکالرز ہے سکالرز کو میں یہاں سے سیلیکٹ کرتا ہوں ماؤس کے ساتھ اور کنٹرول سی کرتا ہوں جب میں نے اس کو کنٹرول سی کیا تب یہ میرے پاس کاپی ہو چکا ہے تو کاپی کرنے کے بعد آپ اس کو پیسٹ کرتے ہیں تو یہ آگے میں بتاؤں گا لیکن یہ ہے کہ کنٹرول بی کرنے کرنے سے یہ پیسٹ ہو جاتا ہے یہ جو سکالرز میں نے یہاں سے کاپی کیا تھا یہ یہاں پہ پیسٹ ہو گیا آگے کنٹرول ڈی ہے کنٹرول ڈی ہم استعمال کرتے ہیں یہاں پہ کلک کرتے ہیں جو بھی ہمارا فاؤنٹ ہے جو جس فاؤنٹ کے اندر ہم نے اس ٹیکس کو لکھا ہوا ہے اس کے اندر آ جاتا ہے یہاں پہ جو ہے فاؤنٹ یہ اس کا نام باڈی ہے اور یہ ریگولر سٹائل ہے اور اس کا سائج جو ہے ٹونٹی ایٹ ہے اس کو میں اوکے کرتا ہوں تو آگے پھر چلتے ہیں کنٹرول ڈی کے بعد ہم دیکھیں گے کہ اگلا جو کمانڈ ہے وہ کونسی ہے کنٹرول ڈی کے بعد جو کمانڈ آگے آئے گی وہ کنٹرول ڈی ہے اور کنٹرول ڈی کیا کرتا ہے کسی بھی ٹیکس کو سینٹر میں کرنے کے لئے استعمال کرتے ہیں اور کنٹرول ڈی ایف اوپن فائنڈ وینڈو ہم نے اوپن کرنا ہوتا ہے کسی چیز کو تلاش کرنا ہے کسی بھی ورڈ کو تلاش کرنا ہے جو ہم نے اوفیس ورڈ کے ڈاکومنٹ میں لکھا ہو اور اس کو ہم تلاش کرنے کے لئے کنٹرول ڈی ایف کا یوز کرتے ہیں اور کنٹرول ڈی اوپن فائنڈ اینا بروزر اگر آپ نے بروزر کے اندر گوگل کے اوپر کام کر رہے ہیں اور وہاں پہ آپ نے کسی چیز کو بروز کرنا ہے کسی چیز کو فائنڈ کرنا ہے تو آپ وہ فائنڈ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے میں آپ کو پریکٹیکل کر کے دیتا ہوں کنٹرول ڈی جو ہے اوفیس ورڈ پہ آتے ہیں یہاں پہ میں اس کو اوپن کرتا ہوں کنٹرول ڈی میں اس کو سلیک کرتا ہوں اور اس کے بعد کنٹرول ڈی کو پریس کرتا ہوں جب میں کنٹرول ڈی پریس کروں گا تو یہاں پہ جو ہے یہ بالکل سینٹر میں سلا جائے گا اور آپ نے پورے ٹیکس کو سلیک کیا ہے تو یہ سلیک کرنے کے بعد کنٹرول ڈی کریں گے تو یہ مکمل جو ہے سینٹر میں آ جائے گا تو یہ نہیں کہ آپ کسی بھی ٹیکس کو سینٹر میں لے کے آنا چاہتے ہیں تو اس کو سینٹر میں لے کے جانے کے لیے آپ کنٹرولی یسے کرتے ہیں تو میں آپ کو اس کے بارے میں بتاؤں گا کہ آپ اس کو سلک کرنے سلک کرنے کے بعد آپ کے کنٹرولی پریس کرنے یہ جو ٹیکسٹ آپ کے وہ کہاں چلا جائے گا سینٹر میں چلا جائے گا کنٹرولV جو ہے وہ کسی چیز کو فائینٹ کرنے کے لیے جو آپ نے آفیس ورڈ میں لکھی ہوئی ہے کنٹرول ولی پریس کریں گے یہاں پہ یہ نیوکیشن ایری آ Arrow میں نے یہاں پہ فائنڈ کیا تھا پہلے ٹکنالوجی کو تو اب میں آپ کے سامنے فائنڈ کروں گا جیسے سکالرز لکھا ہوا ہے فرض کریں ایک ڈاکومنٹ ہے یہاں پہ ہزاروں چیزیں لکھیں ہیں ہزاروں نام لکھ ہوئے ہیں لیکن آپ کے لئے اس کو تراش کرنا مشکل ہے تو آپ کنٹرول ایف کر کے اس چیز کا جو اگزیکٹ سپیلنگس ہیں وہ لکھنے ہیں تو وہ آپ کے سامنے آجیں جیسے ہی میں نے سکالرز لکھا ہے یہاں جیسے میں نے یہاں پہ انسٹیٹوٹ لکھا ہوا ہے تو وہ مجھے نہیں مل گا تو میں کنٹرول ایف کر کے یہاں پہ لکھوں گا انسٹیٹوٹ یہاں پہ جب میں پورا اس کو لکھ دوں گا یہ جو ہے اس نے کیا کر دیا اس کو ہائیڈرائٹ کر دیا اس کے بعد کنٹرول ایف کے بعد آپ کیا کر سکتے ہیں کنٹرول ایف کے بعد کنٹرول جی ہے اب ہم اس کے لئے جائیں گے بروزر میں یہاں پہ میں آ جاتا ہوں یہاں پہ یہ میں نے دو ٹیبز اوپن کی ہوئے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ کنٹرول جی کو پیس کرنا ہے تو یہاں پہ دیکھیں یہ میرے پاس سرچ باس آگیا اور یہاں پہ کوئی بھی چیز جو ہے آپ نے فائنٹ کرنی ہو تو وہ آپ کر سکتے ہیں اب آگے چلتے ہیں نیکسٹ جو ہماری سلائیڈ ہے اس پہ یہاں پہ کنٹرول ایچ ہے کنٹرول ایچ کیا کام کرتے ہیں اوپن دی فائنٹ اینڈ ریپلیس ان نوڈ پیٹ مائکرو سوفٹ ورڈ اینڈ ورڈ پیٹ اگر آپ نے کسی بھی چیز کو فائنٹ کرنا ہو یا آپ نے اس کی جگہ کسی چیز کو ریپلیس کرنا ہو کسی بھی ورڈ کو فائنٹ کرنا ہو یا ریپلیس کرنا ہو چاہے وہ آفیس ورڈ ہو چاہے وہ ایکسل ہو چاہے وہ پاور پوائنٹ ہو چاہے وہ مائکرو سوفٹ ورڈ ہو تو یا نوڈ پیٹ ہو ان سب کے اندر آپ کسی بھی ورڈ کو کسی بھی کریکٹر کو آپ فائنڈ کر سکتے ہیں اور اس کو ریپلیس کر سکتے ہیں تو اس کی اگزیمپل میں آپ کو بتاتا ہوں آفیس ورڈ میں چلتے ہیں یہاں پہ میں نے کنٹرول ایچ کو پریس کرنا ہے کنٹرول ایچ اب دیکھیں انسیٹیوٹ لکھا ہوا ہے میں نے یہاں پہ تو میں انسیٹیوٹ کی جگہ کچھ اور لکھنا چاہتا ہوں یہاں میں فرض کریں کمپیوٹر کی جگہ لیپٹاپ لکھنا چاہتا ہوں یہاں پہ میں یہاں پہ لکھوں گا کمپیوٹر اور کمپیوٹر کی جگہ میں نے ریپلیس کرنا ہے لیپٹاپ جتنی بھی جگہ میں نے کمپیوٹر لکھا ہوگا اس کی جگہ کیا جگہ لیپٹاپ آجے گا تو ریپلیس آل کرنا ہے آپ نے تو کیا ہو جائے گا جو بھی آپ نے لکھا ہوئے وہ کمپیوٹر کی جگہ یہاں پہ یہ دیکھیں لیپ ٹاپ آگیا اور یہاں پہ بھی یہ لیپ ٹاپ آگیا سو آپ کیا کر سکتے ہیں کنٹرول ایچ کی مدد سے کسی بھی ورڈ کو کسی کریکٹر کو کسی بھی جو بھی نام آپ نے لکھا ہوئے اس کو جو ہے نا آپ ریپلیس کر سکتے ہیں اور بے شکر یہ ہزار مرتبہ ہی کیوں نہ یہ ایک نام لکھا ہو اب سمپلی ایک دفعہ یہاں پہ جو ہے نا جس کے ساتھ آپ نے ریپلیس کرنا اس کو لکھنا ہے اور ریپلیس آل کر دینا اس کے بعد آگے چلتے ہیں اس کو میں کلوز کرتا ہوں کنٹرول ایچ کی بات جو ہم نے کرنا ہے وہ ہے کنٹرول آئی یہاں پہ کنٹرول آئی جو ہے یہ دیکھیں میں اس کو کرتا ہوں سکالرز کو سلیک کرتا ہوں یہ اٹیلک کر دے گا دیکھیں میں اس کو کنٹرول آئی پریس کروں گا جیسرا ترشاہ ہو جائے گا جی ٹیکسٹ کیا ہو جائے گا ترشاہ ہو جائے گا اور اگر آپ نے اس کو ختم کرنا دوبارہ کنٹرول آئی کریں گے تو یہ دوبارہ اپنی اصلی حالت میں آ جائے گا تو یہ ترشاہ کرنا کے لئے یوز کرتے ہیں یہ ڈاکومنٹ چاہے آفیس ورڈ میں ہو نوٹ پیڈ میں ہو پاور پوائنٹ میں ہو ایکسل میں ہو تو یہ ہر جگہ جو ہے نا کیا کر سکتا ہے کنٹرول آئی کی مدد سے آپ اس ٹیکس کو ترشاہ کر سکتے ہیں اٹیلک کر سکتے ہیں اور اس کے بعد آئی کی بات ہم نے کنٹرول جے کرنا ہے کنٹرول جے کیا کرتا ہے اگر آپ نے یہاں گوگل پہ کچھ بھی چیز جو ہے نا آپ نے ڈاؤنلوڈ کی ہے اور آپ نے اس ڈاؤنلوڈ فائل کو دیکھنا ہو تو یہاں پہ کنٹرول جے پریس کریں گے تو جو بھی آپ کا ڈاؤنلوڈ فولڈر ہے وہ آپ کے سامنے شو ہو جائے گا جو جو چیزیں آپ نے ڈاؤنلوڈ کی ہوں گی وہ ساری آپ کو نظر آ دیں گی اس کے علاوہ جو ہے کنٹرول جے کا جو استعمال ہے وہ ہم استعمال کرتے ہیں جو بھی ٹیکسٹ ہم نے لکھا ہوتا اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے اس کی علائنمنٹ کو بہتر کرنے کے لیے یہاں پہ میں نے یہ سکالر سیلیکٹ کیا ہو ہے کنٹرول جے میں پریس کروں گا تو یہ جو ہے اس کی علائنمنٹ جو ہے اس کو جسٹیفائی کر دے گا یعنی کہ جو علائنمنٹ چاہ رہی ہے جیسے یہ وہ پیچھے دورت ان لائن نے لکھی ہوئی ہے لیفٹ سائٹ پہ وہ وہاں پہ اس کو دوبارہ لے جائے گا کنٹرول جے کے بعد ہم نے دیکھنا ہے کہ اگلی جو کمانڈ ہے وہ کیا کام کرتے ہیں اس کے بعد کنٹرول کے ہے اور کنٹرول کے کام کرتا ہے کریئٹہ ہائیپر لنک فارتہ ہائیلائٹڈ ٹیکسٹ ان مائکروسوفت ورڈ آپ نے مائکروسوفت ورڈ میں جس ٹیکسٹ کو ہائیلائٹ کیا ہوگا اس کا کیا ہوگا وہ ہائیپر لنک کریئٹ کر دے گا جیسے میں لائپٹ آب کو ہائیلائٹ کر دیتا ہوں تو جب میں نے لائپٹ آب کو ہائیلائٹ کر دیا تو اس کے بعد میں پریس کروں گا کنٹرول کے تو یہ کیا کرے گا بروزر اوپن کی ہے اس میں کیا کرنا ہوتا ہے اس بار کے اندر اس اڈریس کو آپ نے سلیک کرنا ہو اس کے لیے یہاں آپ نے جو ٹیکسٹ لکھا ہوتا ہے اوفیس ورڈ میں ٹھیک ہے اس کو آپ نے لائن لیفٹ کرنا جیسے میں آتا ہوں یہ لیپٹا پہ اس کو سلیک کی ہے میں کنٹرول آئیل کروں گا تو یہ لیفٹ سائٹ پہ آ جائے گا دیکھیں یہ سکولرز کو کر لیتے ہیں کنٹرول آئیل یہ پہلے سے ہی لیفٹ سائٹ پہ آئیس لیے یہ نہیں ہوگا ہم کسی اور کو کرتے ہیں کنٹرول آئیل ہمیں استعمال کرتے ہیں کسی بھی ٹیکس کو لیفٹ سائٹ پہ لے کے جانے کے لیے جیسے یہ لیپٹا پہ یہ رائٹ سائٹ پہ ہے اس کو کنٹرول آئیل کریں گے تو یہ کیا ہوگا ہلکا سا جو ہے لیفٹ سائٹ پہ آ جائے گا اور جب ہم یہاں پہ آئیں گے بروزر پہ یہاں پہ کنٹرول آئیل کریں گے تو یہ جو ہمارا سرچ اڈریس ہے جس کو میوریل کہتے ہیں اس کو بھی جو ہے وہ کہہ کر لے گا سیلیکٹ کر لے گا اس کے بعد آگے چلتے ہیں کنٹرول آئیل کی بات ہم کر سکتے ہیں جی کنٹرول آئیل کیا کام کرتا ہے ہم نے جو ابھی سیلیکٹ کیا ہوتا ہے ٹیکسٹ و ورڈ میں اس کو انڈینٹ کر دیتا ہے یہ دیکھیں کنٹرول آئیل کی بات سے یہ انڈینٹ کر رہے ہیں اور اس کے بعد ہم کیا کر سکتے ہیں کنٹرول آئیل جو ہے ایک نیو پیج کو یا نیو ڈاکومنٹ کو اپن کرنے کے لیے سنمال کرتے ہیں جیسے ابھی یہ ڈاکومنٹ ہم نے اپن کیا ہوا ہے سبا کے نام سے اگر ہم نے ایک نیا ڈاکومنٹ بنانا ہو تو کنٹرول آئیل پریس کریں گے تو یہ کیا ہوگا کہ ایک نیا ڈاکومنٹ جو ہے ہمارے پاس اوپن ہو جائے گا کنٹرول آئیل کے بعد ہم یوز کرتے ہیں جی کنٹرول آئیل کیا کم کرتا ہے ایک پروگرام کے اندر کسی بھی آپ نے فائل کو اوپن کرنا ہو تو اس کے لیے کنٹرول آئیل کا استعمال کرتے ہیں یہاں پہ کنٹرول آئیل پریس کریں گے تو آپ ایک فائل کو اوپن کر سکتے ہیں جتنی بھی فائلز آپ نے اوفیس ورڈ میں اوپن کیوں گی یہ سب کی سب جو ہے ان فائلز کو آپ کلک کر سکتے ہیں اس کو پروگرام کیا کر سکتے ہیں آپ اوپن کر سکتے ہیں جیسے میں نے یہ ایک فائل لازٹ ایم اوپن کی تھی تو اس فائل کو جو ہے میں اوپن کر سکتا ہوں اس کے بعد میں کیا کر سکتا ہوں کنٹرول آئیل کے بعد آپ کنٹرول پی کر سکتے ہیں اگر آپ نے کسی ڈاکومنٹ کو جو بھی لکھا ہوئے اس کو پرنٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو کنٹرول پی پر کر دیں تو یہ یہاں پہ پرنٹ ایریا آ جائے گا یہاں پہ آپ ڈاکومنٹ کو پرنٹ کر سکتے ہیں کنٹرول پی کے بعد آپ جو ہے کنٹرول آر یعنی کسی بھی پیج کو ری لوڈ کرنا ہو اگر آپ نے براوزر پہ یا گوگل پہ جا کے کوئی پیج اوپن کیا ہے اس کو آپ دوبارہ سے ری لوڈ کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے یہاں آپ نے کچھ ٹیکس سیلیکٹ کیا اس کو آپ رائٹ سائیڈ پہ لے کے جانا چاہتے ہیں تو اس پہ بھی جو ہے کنٹرول آر کر سکتے ہیں کنٹرول آر کسی بھی پیج کو ری لوڈ کرنے کے لیے یہاں جو بھی ورڈ آپ نے جو بھی ٹیکس آپ نے سیلیکٹ کیا ہے اس کو آپ رائٹ سائیڈ پہ لے کے جانا چاہتے ہیں اس کے لیے کنٹرول آر کرتے ہیں یہاں پہ دیکھیں میں سکالرز کو سلیک کی ہے تو کنٹرول آر کلک کروں گا تو یہ رائٹ شیئر پہ لے گا یہاں فرض کریں میں گوگل پہ جاتا ہوں یہاں پہ میں نے یہ پنٹرسٹ کو اپن کی ہے تو یہاں پہ میں کلک کروں گا اور کلک کرنے کے بعد میں کنٹرول آر کروں گا تو یہ دوبارہ سے جو ہے ری فریش ہو جائے گا ری لوڈ ہو جائے گا اس کے بعد کنٹرول ایس ہے کنٹرول ایس کسی بھی ٹیکسٹ کو یا کسی بھی فائل کو کسی بھی ڈاکومنٹ کو سیب کرنے کے لئے یہاں پہ میں کنٹرول ایس کروں گا یہاں پہ یہ کنٹرول ایس کی مطلب سے کسی میرے ڈاکومنٹ کو سیب کر دیگا اور کنٹرول ایس کے بعد ہم یوز کریں گے کیا کام کرتے ہیں یہ ایک نیو ٹیب اوپن کرتے ہیں جب ہم انٹرنیٹ کو استعمال کرتے ہیں وہاں پہ اور اس کے بعد آپ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں ٹیپس کو جو ورڈ کے اندر ہے یعنی آپ کسی بھی ٹیکس کو ٹیپس کر سکتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ جامپ کروا سکتے ہیں کنٹرول ویو انڈرلائن کرتا ہے سیلیکٹر ٹیکس کو جو بھی سیلیکٹ کیا آپ نے ٹیکس کو اس کے نیچے لائن لے کرتا ہے اور کنٹرول بھی میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کسی بھی ٹیکس کو جب آپ نے کپی کیا ہوتا ہے اس کو پیسٹ کرنے کے لئے کنٹرول ویو یوز کرتے ہیں یہاں شب سے پہلے کنٹرول ٹی کرتے ہیں یہاں بروزر پہ جاتا ہوں میں کنٹرول ٹی پریس کروں گے ایک نئی ٹیپ میرے سامنے اپن ہو جائے گی اور اس کے بعد جو ہے آپ کنٹرول ٹی کریں گے اس کو جو بھی آپ نے سیلیکٹ کیا ہے ٹیکس کو یہاں پہ کنٹرول ٹی کی مدد سے کیا کرے گا جو بھی آپ نے سیلیکٹ کیا ہوگا ٹیکسٹ وہ جو ہے نا وہ ٹیپ کی مدد سے دیکھیں ذرا سیلیکٹ کیا یہ ٹیپ اس کو کر دے گا اس کے بعد کنٹرول ٹی کے بعد جو ہے کنٹرول یو ہے اس پہ دیکھتے ہیں کنٹرول یو جو ہے آپ یوز کر سکتے ہیں انڈرلائن کرنے کے لئے جیسے میں سکالرز کو کرتا ہوں سیلیکٹ یہاں پہ کنٹرول یو پریس کروں گا تو اس کے نیچے لائن آجائے گی یہاں ٹیکنالوجی کو میں سیلیکٹ کرتا ہوں کنٹرول یو کروں گا تو اس کے نیچے لائن آجائے گی کنٹرول یو کے بعد آپ کر سکتے ہیں کنٹرول بی جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا تو کنٹرول بی میں کیا ہوگا اگر آپ نے لیپ ٹاپ کو کیا سیلیکٹ کنٹرول سی کپی کیا اور کنٹرول بی جو ہے اس کو پیسٹ کرتا ہے جتنی دفعہ آپ چاہیں اس کے بعد کنٹرول بی کے بعد آپ نے دیکھنا ہے کہ کنٹرول ڈبلیو کلوز اوپن ٹی بھی نہ بروزر اور کلوز داکومنٹ این ونڈو اگر آپ نے یہاں پہ ایک ڈاکومنٹ اوپن کیا ہے اگر اس کو آپ نے بند کرنا ہے تو یہاں سے کنٹرول ڈبلیو کیوورڈ سے آپ نے کنٹرول ڈبلیو کلک کرنا ہے تو یہ جو ڈاکومنٹ ہے آپ نے اگر اس کو کرنا ہے سیئắn سیئắn کر لیں ڈونٹ سے کلک کرتے ہیں تو یہ جو ڈاکومنٹ آپ کے سامنے اوپن تھا وہ کیا ہو جائے گا باندھ ہو جائے گا اور کنٹرول این میں نے آپ کو بتایا تھا ایک نئے ڈاکومنٹ کو اوپن کرنے کے لیے کنٹرول این استعمال کرتے ہیں اور اس کے بعد کنٹرول ایکس کنٹرول ایکس کٹ کرتا ہے کسی بھی ٹیکس کو جو آپ نے سلاک کیا ہو اور یہ دیکھیں میں بھی آتا ہوں یہاں پر میں لکھتا ہوں سکالرز اس کو میں سلاک کروں گا اور کنٹرول ایکس دباؤں گا یہ کٹ کر دیا اب میں اس کو جو ہے کنٹرول و کی مدد سے پیسٹ کر سکتا ہوں ایک جگہ سے مکمل طور پر کسی بھی ٹیکس کو وہ اٹھا لیتا ہے اور دوسری جگہ جا کے رکھ دیتا ہے اور کنٹرول ایکس کے بعد کنٹرول وائ ہے یہ دیس کی ویل بی ری ڈو اینی انڈو ایکشن جو بھی آپ نے ایکشن انڈو کیا تو اس کو ری ڈو کرتا ہے یہ دیکھیں کنٹرول وائ میں کر رہا ہوں یہ بار بار اس کو کہہ کرتا ہے ری ڈو کر رہا ہے وہ بار بار اس کو کام کو کر رہا ہے انہیں کے ری ڈو کرنے کے لیے آپ کنٹرول وائ کا استعمال کرتے ہیں کنٹرول وائ کے بعد کنٹرول اینڈ ہے یہ دیکھیں میں بھی اس سکالرز کے شروع میں ہوں یہاں پہ میں کنٹرول اینڈ دباؤں گا تو اس لائن کے بلکل اینڈ پہ آ جاؤں گا ٹھیک ہے یہاں پہ پہلے میں یہاں پہ تھا جب میں نے کنٹرول اینڈ کو دبایا ہے تو میں کیا کرتا ہوں بلکل دیکھیں یہاں پہ نیچے آ جاؤں گا کنٹرول اینڈ کے بعد جو ہے آپ جو کی استعمال کریں گے وہ ہے کنٹرول زی تو کنٹرول زی کیا کام کرتا ہے پریسنگ دیز ٹو کیز ویل انڈو اینی ایکشن کوئی بھی ایکشن جو آپ نے پرفارم کیا اس کو انڈو کرنے کے لیے یہ دیکھیں جو بھی آپ نے چیزیں لکھی تھی ان کو واپس بیک ایک ادم پیچھے جانے کے لیے جو ہے آپ کنٹرول زی کا استعمال کرتے ہیں اور دوبارہ واپس آنے کے لیے آپ کنٹرول وائے کا استعمال کرتے ہیں اور اس کے بعد کنٹرول اسکیپ آپ نے اپن دا ونڈو سٹارٹ مینیو انہی اگر آپ نے یہاں پہ اپنے کمپیوٹر پہ آ جائیں یہاں پہ آپ نے سٹارٹ مینیو کو اپن کرنا ہے جیسے یہاں پہ میں کلیک کرتا ہوں تو یہ سٹارٹ مینیو اپن ہو دیتا ہے اگر آپ نے شارٹ کی کا استعمال کر کے لانا ہے تو پھر آپ کیا کریں گے کنٹرول اسکیپ اسکیپ کا بٹن دبائیں گے اور جو تیسرا طریقہ ہے وہ یہ ہے آپ صرف یہاں سے کیپورٹ سے ونڈو کا بٹن دبا دیں گے تو تب بھی یہ سٹارٹ مینیو آپ کے پاس آ جائے گا اس کے بعد جو ہے کنٹرول ٹیپ سوچ بٹون اوپن ٹیپ ان بروزر اور ادھر ٹیپ جتنے بھی ٹیپ آپ نے اوپن کی ہیں بروزر پہ ان کو سوچ کرنے کے لیے فرض کریں آپ یہاں پہ ہیں تو وہ اس سے آگے والے پہ جانے کے لیے کیا کریں گے آپ کنٹرول ٹیپ یہ بٹن دبائیں گے اور اس کے بعد یہ یہ مختلف جو ٹیپ آپ نے اوپن کی ہے ان کو آپس میں وہ کیا کرے گا سوچ کرے گا اور اس کے بعد کنٹرول ٹیپ کے بعد کنٹرول شیفٹ پلاس ٹیپ اس میں آپ جو ہے will go backward right to left اس میں بھی آپ کیا کریں گے کہ اگر آپ right side پہ ہیں یہاں پہ ہیں تو وہ کیا کرے گا ایک right side پہ چلا جائے گا کنٹرول شیفٹ اور ٹیپ یہ اس کے بعد آپ کیا کریں گے جی ٹیپ کے بعد جو ہے ہمارا ختم ہو گیا جتنے بھی ہماری شارٹ کمانس ہی ان سب کو ہم نے complete کر لیا اور end پہ جو ہے میں آپ کا شکریہ دا کروں گا کہ آپ نے میری complete ویڈیو کو دیکھا انشاءاللہ next ویڈیو میں جو ہے میں آپ کو مکمل کی بورڈ کے بارے میں بتاؤں گا مکمل کی بورڈ کا استعمال کیا ہوتا ہے تو اس کا استعمال کیسے کرتے ہیں بہت شکریہ اسلام علیکم